بزنس ایڈیاز اس نے ایک کمپنی کے سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کی پرابلم سالف کری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہم سب جانتے ہیں سیلز کا ڈپارٹمنٹ یہ بڑا مہتوپون ڈپارٹمنٹ ہے بھئی اس ڈپارٹمنٹ میں جو سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے بھارت میں نا اورگنائز اور انارگنائز ملا کے آٹھ کروڑ لوگ سیلز کر رہے ہیں اور سیلز کی مین پاور کا جو ٹائٹانک ہے یہ ٹائٹانک سیلز کی مین پاور کا ٹائٹانک یہ سمودر میں اترت ہو جاتا ہے پر ان ڈسپلن کے آئیس برگ سے ٹکرا کر کے بیچ میں سماپت ہو جاتا ہے یہ جو پرابلم سالف ہوئی دو لوگوں کی ہوئی ایک سیلزمن کی پرابلم سالف ہوئی ایک اورگنائزیشن کی سیلزمن کی کیا پرابلم ہے اس کو لیڈ کیپچر نہیں کرنی آتی اس کو ہوت وارم کولڈ کا انتر ہی نہیں معلوم وہ پلان نہیں کر پاتا ہے میں کیسے فالو اپ کروں گا لوگ کے ساتھ میں اس کے پاس وہ سیلز کا انٹلیجنس نہیں ہے یہ سیلزمن کی پرابلم ہے لیکن ارگنائزیشن کی اپنی پرابلم ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ آدمی سیلز کرنے کیا ہے یا کہیں اور کیا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ سیلز کی جگہ کئی پب جی کھیل رہا ہو فیلڈ کی جگہ کئی فلم دیکھ رہا ہو تو ارگنائزیشن کی سمجھتیا یہ ہے کہ یہ کسٹمر سے ملا کے نہیں ملا ہے اس کی پروڈکٹیویٹی کو کیسے ٹریک کروں یہ ٹائم سے ریپورٹ کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اس کی سیلز کی پائپ لائن کیسی ایک لوجر ہے کی نہیں ہے فورکاسٹ کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو مین پاور کی چاہیے ہر خبر تاکہ 24-7 کر سکے سیلز کی ٹیم کو مانیٹر اور وہی پرابلم سالف کرنے کے لیے سیلز فوکس کے فاؤنڈر منود مہن سے آج چل کر کے ملتے ہیں جس نے سیلز کے لیے اورگنائزیشن کی اور سیلزمن دونوں کی پرابلم کو ایزی اور ریلیونٹ طریقے سے سالف کیا ہے ان سے ملنے کے بعد میں آپ کو انڈسٹری کا نالیسز دوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ بھی کیسے بزنس شروع کر سکتے ہیں اس نئے بزنس آئیڈیا کو پورا سمجھئے کہیں جائیے گا مت ابھی آپ کو آپ دینے والا ہوں میرا بزنس انالیسز ہلو ایوریون میں ہوں گتانشلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سٹارٹ اپ شو کسی نے خوب کہا ہے اگر آپ کسی چیز کو شددت سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملانے میں جج جاتی ہے بھلے یہ لائن آپ کو ابھی فلمی لگ رہی ہوگی لیکن ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے ہمارے آج کے سٹارٹ اپ سکائیز لیمٹ نے سکائیز لیمٹ کے فاؤنڈر منود موہن نے اپنی شروعات ایک چھوٹے سے گاؤں سے کی تھی وہیں انہوں نے اپنے سٹارٹ اپ کو شروع کیا اور آج دیکھئے ان کا سٹارٹ اپ فوبز میکزین میں فیچر ہو چکا ہے تو آئیے سواگت کرتے ہیں منود کا منود ویلکم ٹو بڑا سٹارٹ اپ شو تینکیو گیتا انجلی جی ایسی کونسی برننگ پرابلم آپ نے فیس کی جس کی وجہ سے آپ کو سیلز پوکس جو پلاتفارم میں وہ بنانا پڑا ایک سیلز اگزیکٹیو جو آٹھ سال ایکسپیرینس تھا اس کو میں نے ہائر کیا تو اس نے پہلے تین مہینے میں اس نے میرے کو بتایا کہ ہاں بھائی میں اس کو مل رہا ہوں تو تین مہینے کے بعد کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں آیا ایسے کتنے سارے کلائنز ہوں گے مارکٹ میں جو یہی فیس کر رہے ہیں سیلز کے ریلیٹڈ پرابلم فیس کر رہے ہیں کوئی بھی مارکٹ میں اس ٹائم ایسے چھوٹے چھوٹے سوفیر تھے لیکن اتنی ڈیٹیل میں کوئی بھی ایڈریز نہیں کر رہا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا سیلز فوکس کر کے ایک پروڈکٹ ہم لوگوں نے مارکٹ میں انٹریوز کیا اور ہم لوگ کا سب سائے پہلا کلائنٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا دی اف اچائے انہوں نے ہم لوگے پروڈکٹ کے اوپر ٹرسٹ کیا اور وہ ان لوگوں نے ہم لوگ کا پروڈکٹ لے لیا تو منود اس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے بزنس گرو ڈاکٹر ویویق بندرہ سیلز فوکس کے بارے میں اپنا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ویویق بندرہ کا اس سٹارٹ اپ کے بارے میں کیا کہنا ہے گتانجلی اور منود جی آپ کا دھنے بات ہمیشہ بزنس پرابلم سولف کرتے وقت وہ جو کسٹمر کا آہ وہ جو درد ہوتا ہے اس کو آہا کیسے بنائیں آہا اور آہا یہی وہ اصلی فیلنگ ہے جو آپ کو بڑی گروتھ دیتی یہ بزنس آئیڈیا سیریز جو ہم نے چالو کیا اس کا یہی مقصد ہے اور آج آپ کو بھی سکھاتے ہیں کہ اگر آپ بھی سی آر ایم یا ای آر پی کے نئے بزنس میں جائیں گے تو کیسے بلد کیا جائے یہ بہت بڑا سکوپ ہے اس بزنس کا آج سیلز فورس لگ بھگ دو سو بلین ڈالر کی اکیلی کمپنی ہے دنیا بھر میں آج انڈیا کے اندر لوہو فریش سیلز ہب سپورٹ سیلز فورس کہیں اورگنائیزشن ہے یعنی کی سکوپ آف گروتھ اور مارکٹ میں ہوپ دونوں بہت زیادہ ہیں بزار بہت بڑا ہے اور اس انڈسٹری میں جب آپ اپنا سوفٹوئر تیار کریں گے جو کسی کارپورٹ کو دیں گے تو دیکھئے کہ کارپورٹ کے ساتھ میں جو کوڈر ہے وہ ان کی پرابلم کے نزدیک رہ کر کے پرابٹ کو بنائیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پرابٹ بنا دیا اور اس کے بعد بزار میں بیچنے اتر رہے ہیں ہر کمپنی کی سیلز کی اپنی اپنی تکلیفیں ان تکلیفوں کو پہچانے اور اپنے کوڈر کے ساتھ اس کو کسٹمائز کر کے پرابٹ بنائیں تاکہ کسٹمر کی پرابلم سالو ہوگی تو آپ کا لائف ٹائم ویلیو بڑھ جاتا ہے لائف ٹائم ویلیو کا ارث کیا ہوا کہ کسٹمر لمبے سمیں تک ایک بار آپ کا سافٹ ویر لگائے گا اور چلتا رہے گا اور ہر سال آپ کماتے رہیں گے دوسری چیز جب یہ پرابٹ آپ کسٹمر کے ساتھ مل کر کے کوڈنگ کریں گے اس کی سمجھیا سمجھ کے کوڈنگ کریں گے تو کسٹمر کا ڈروپ آؤٹ اپنے آپ گھڑ جاتا ہے ڈروپ آؤٹ اٹھا کے کوڈنگ کریں گا وہ بڑیا سافٹ ویر بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیلز والے کے دنچریا کیا ہے اس کی دنچریا سے اٹھا اٹھا کے سمجھیاں کو سالف کیا جائے یہی سیلز فوکس نے کیا ہے اس سے کیا ہوگا نمبر آف کمپنیز جلدی آن بورڈ ہوں گی وہ کمپنی پہلے اگر دس امپلوئی کے ساتھ شروع کرتی ہیں تو دھیرے دھیرے اپنے سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار سارے امپلوئیز پہ لے کے جائیں گے اس کا مطلب انکریز ان لائسنس پر کمپنی کمپنی کے اندر آپ کے پروڈٹ کا لائسنس زیادہ استعمال ہوگا نیا کسٹمر زیادہ ایکوائر ہوگا اور فائنلی اگر اس پروڈٹ کو بیچنا ہے بازار میں تو بیچتے وقت کمپنی کو کیا کونٹیفائیڈ ویلیو کریئیٹ کر کے دے رہے ہو آپ اس پر فوکس کریں کیا آپ کمپنی کے لئے جس کو آپ اپنا سوٹوئیر دوگے نا اس کو دیکھو کہ اس کمپنی میں کیا آپ نے اس کا ریونیو کیسے بڑھا ہوگے اس کا خرچہ کیسے گھٹا ہوگے اس کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھا ہوگے سیلز کا کنورجن کیسے بڑھا ہوگے ان کی پروڈکٹیوٹی پر اندر جا کر دھونڈیے کونٹیفائی کریے کے سامنے والے کو کتے روپے کا آپ نے فائدہ دیا دو باتیں ہیں یا تو کسٹمر کی کمائی کو بڑھا دو یا کسٹمر کے خرچے کو گھٹا دو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو دیکھئے پروڈکٹ بناتے وقت کہ کیا آپ نے کسٹمر کی کمائی کہاں بڑھائی اس کے خرچے کو کہاں گھٹایا جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا اب میں چلتا ہوں واپس منوچ جی کے پاس اور ہماری آنکر گتانجلی کے پاس جانتے ہیں اس بزنس موڈل کو انہوں نے کیسے ایفیکٹیو بنایا اور فائنلی میں بتاؤں گا اس بزنس کو سکیل کیسے کیا جاتا ہے Thank you so much ڈاکٹر بندرہ آپ کے اس انڈیپت انالیسز کے لئے ہم آپ کے پاس لوٹ کر واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن فلحال منوط کے ساتھ جو ہماری یہ بات چیت ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں تو منوط ڈاکٹر بیویک بندرہ کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ آپ کا فرس پرڈکٹ آپ کا فائنل پرڈکٹ نہیں ہوتا ہے تو یقینا آپ کا بھی فرس پرڈکٹ آپ کا فائنل پرڈکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کافی چینجز کرنے پڑتے ہیں کافی انوویشنز کرنے پڑتے ہیں تو آپ کے جو پرڈک ڈیولپمنٹ کی جرنی ہے وہ ہم سے شیئر کریں ہم لوگ وہ پرڈکٹ کو کسٹمائز کیے اور مارکٹ میں بینکنگ ورٹیکل کے لیے لانچ کیے اس کے بعد ہم لوگ نے ریال اسٹیٹ کے ساتھ کام کیا ریال اسٹیٹ کلائن کے ساتھ مینفیکچرنگ سیکٹر کے ساتھ کام کیا ایف ایم سی جی ورٹیکل کے لیے کام کیا فارماسی ورٹیکل کے لیے کام کیا اور اس حساب سے ہم لوگ یہ پرڈکٹ بناتے بناتے قریبن قریبن تین سال ہم لوگو لگ گئے دوہزار سولہ سے لے کے دوہزار انیس تک یہ پرڈکٹ ہم لوگ ایوال بھی کر رہے تھے تو اب جب یہ پرڈکٹ تیار ہو چکا ہے تو یہ لوگوں کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں یہ ایک چلی ایک سیلز پرفورمنس مینیجمنٹ ٹول ہے ملک کوئی بھی آپ انڈسٹری لے لو جیسے مینیفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا تو مینیفیکچرنگ سیکٹر میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ان لوگ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہیں ریسیلر کے پاس ویزٹ کرتے ہیں تو یہ سب جو ویزٹ ہوتی ہیں یہ پوری طرح سے ہم لوگ کے پروڈکٹ میں یہ سب کورپ ہوتا ہے چاہے وہ کلیکشن ہو چاہے وہ ڈیلیبری ہو چاہے وہ ان کا آرڈر ٹیکنگ ہو چاہے وہ سٹاک کا ایویلیبیلٹی ہو یہ پوری طرح سے وہ مویل ایپ میں سیلز فوکس کے اپلیکشن میں یہ پوری طرح سے آپ کا کورپ ہو جاتا ہے ملہب سیلز فوکس کے ترہو آپ مونیٹر کر سکتے ہو مونیٹر ٹریکنگ بھی کر سکتے ہو کہاں پر پہنچا ہے کہاں پر اس کا ڈیلیبری ہوا ہے کس ٹائم ڈیلیبری ہوا ہے کون سا پروڈکٹ کون سا آرڈر نمبر سے ڈیلیبری ہوا ہے یہ پوری طرح سے آپ ٹریک کر سکتے ہو تو منوت جیسے آپ نے بتایا کہ تین سال آپ کے جو ہیں یہ پروڈکٹ ڈیلیپمنٹ میں ہی نکل گئے تو اس دوران آپ کے زیادہ کلائنس بھی نہیں ہوں گے تو یہ تین سال آپ نے کس طرح سے سوائیب کیا سب سے پہلی بات یہ جو تین سال اور سب سے پہلا جو چیز میں یہ بولوں گا کہ میرے کو اپنے اوپر تو ٹرسٹ تھا ہی تھا میرے پروڈک کے اوپر اتنا ٹرسٹ بلائنڈ ٹرسٹ تھا کہ میں یہ پروڈکٹ ڈیلیپمنٹ کرتے گیا تین سال لگاتار کرتے گیا اور اس کا جو انویسمنٹ تھا میرے فرنڈس اور فیملی سے میں نے لیا ہے لیکن ایک ایسا موڈ آیا 2019 میں کہ میرے پاس ڈیلیپمنٹ کے لیے نہیں سیلری دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا میرے کو یویس سے دو کالز آیا تھے جو میرا پروڈکٹ آلڈی دیکھے ہوئے تھے اور میرے کو کال کیا تھا کہ آپ ایک کام کرو آپ یویس آجو میں آپ کو 200,000 ڈالر دوں گا تو میں ون سائیڈ ٹکٹ لیا سیدھا میں نیو یوک اترا وہ بندے کو پہلے دن کال کیا اٹھایا نہیں میں سوچا شاید کہیں پر بیزی ہوں گے لگاتار آٹھ دن وہ بندہ کال نہیں اٹھایا اور میں نے فل رسک لے کے یہاں سے ون سائیڈ کا ٹکٹ لے کے گیا تھا اب کیا اب تو واپس نہیں آسکتا تو اسی ٹیپ میں سیکنڈ بندے کو میں نے ٹرائے کیا جو آلڑی بول چکا تھا کہ آپ یو ایس آو ایک بار میرے کو ڈیٹیل میں ملو میں آپ کا فنڈنگ کچھ کر سکتا سو میں گیا تھا 200,000 ڈالر کے لیے اور میرے کو 2,000,000 ڈالر ملا اور اسی کے وجہ سے میرے کو فوربز میکزین میں میرے کمپنی کو میرے انویسٹر کو بھی فیچر کیا گیا آپ کا رسک جو ہے وہ رنگ لائیا یس آپ نے خود ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروعات کی تھی تو آپ ہی کی طرح اگر اور کوئی چھوٹے انترپرنورز ہیں بڈنگ انترپرنورز ہیں اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرح بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے یہ بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں انہیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کے کوئی بھی چیز کرو سب سے پہلے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسرا وہ میڈنس اور پیشن ہونا چاہیے اور تیسرا انڈسٹری کو آپ زیادہ ایکسپلور کرو جس انڈسٹری میں ہو وہ زیادہ ایکسپلور کرنے کا کوشش کرو اور چوتھا یہ بولوں گا پیشنس is the key to success وہ جب تک نہیں ہوگا چاہے آپ کچھ بھی بنا لو آپ ملہب سکسس نہیں بنا پاؤ گئے بہت صحیح بات کہی منود آپ نے and thank you so much ہم سے اپنی یہ inspiring story اپنی journey شیئر کرنے کے لئے اور ہمارے ویوئرز کو inspire کرنے کے لئے thank you گیتانجلی thank you ڈاکٹر ویویق بندرہ جی تو یہ تھی sky is limit کے founder منود موہن کی inspiring story اب وقت ہو گیا ڈاکٹر ویویق بندرہ کے پاس واپس چلنے کا گیتانجلی آپ کو دھنیواد اور منود جی آپ کو بہت بدھائی تین سال بے مثال اچھی گروہ تھا آپ نے دکھائی عام جنتہ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایسے بزنس کو scale کیسے کیا جائے product market fit آپ نے بنا لیا اور اس کا بازار سے آپ نے validation لے لیا acceptance آ گیا تین چار پانچ کسٹمر نے استعمال کرنا شروع کیا یاد رکھئے گا بھئیہ پہلا product final product نہیں ہوتا product کو امپروف کرتے جائیے اور اب جیسے کی انہوں نے بھی ایک سو ستر clients on board کر لیا جن کے دس ہزار user ہو گئے ہیں اور ان کو کسٹمر چھوڑ کے نہیں جاتا ہے پانچ پرسن سے کم ان کا churn rate ہو گیا ہے اسی قرآن سے start up بھی profitable رہا اگر آپ کو ایسا scale کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسا مت بنائیے product جو سب کے لیے ایک جیسا ہو customization customization validation validation customer approve کرے یا real estate کے product far market textile کے bank کے financial institution کے تب ہی دیکھتے ہیں کہ آج ان کا گودھرے dcb bank manik chand state bank of india یہ سب clients بنیں اب جب آپ scale کرنے جائیں گے تو اپنی b2b sales کی ٹیم بنائی ہے جو کہ کس سے جا کر ملے ایک company میں دو لوگوں سے ملنا چاہیے یا chief executive officer یا chief sales officer ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی sales کیوں نہیں بڑھ رہی وہ بتائیں گے ان کی sales یہ ساتھ کارونوں سے نہیں بڑھ رہی اس حساب سے جا کر کے product اپنے coder کے ساتھ مل کے develop کریے اور اب scale کرتے جائیں گے میری بہت بدھائی آپ کو آپ اپنے لقشے میں سفل ہو اور نئی نئی کارپریٹ سا کر کے آپ سے جڑے اور سیلز فوکس کے پروڈ کا لاب اٹھائیں اور جیسے کی آپ نے سیلز کے ایکو سسٹم کو اپنی بڑا بزنس کی اپلیکیشن میں ہم ہنڈ ہولڈنگ کرتے ہیں فری میں کمیونیٹی بنائی ہے جہاں بزنس کانٹین کریٹر بھی آ رہے ہیں سٹارٹ اپ سبجیکٹ ماتر ایکسپرٹ سب کے سب آ کر کے اپنا کانٹین ایک ہم نے ایک لنکڈن تیار کر دیا ہے انترپنیور کا ایک فیس بک تیار کر دیا ہے انترپنیور کا آپ بڑا بزنس اپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کا فائدہ اٹھائیں اور دوسرا ہاں میری پری آڈینس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بزنس آئیڈیا میں دم ہیں اور ہم آپ کے آئیڈیا پہ بھی کام کریں تو آپ اپنا آئیڈیا ہمیں لکھ موسیقی